مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے حسین آل شیف حفظہ اللہ ترجمہ باعواز محمد زیاؤ الحق عزیز الرحمن تیمین تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو عزل سے صفات جلال و جمال اور عمال سے متصف ہے اور فضل و احسان اور جود و سخہ جس کا خاص وصف ہے اس کے بڑے خوبصورت نام اور کامل ترین صفات ہے اور اس کے افعال نہایت عادلانہ اور حکیمانہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کی علوہیت رموبیت اور اسماع و صفات میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں رب کی تعظیم و تبریائی بیان کرنے والوں اور اپنے خالقی پرستش کرنے والوں میں سب سے افضل اور برگزیدہ ہیں رود و سلام نازل ہو ان پر ان کے آل و عیال پر اور ان کے اصحاب پر حمد و سنہ کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے نیز ارشاد باری ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے نیز ارشاد باری تعالی ہے اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کے لئے بھرپور بدلہ اور عجر عظیم کا وعدہ ہے رشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور عجر عظیم عطا فرمائے گا سب سے اعلیٰ مقاصد نفع بخش اور اعلیٰ و اشرف علوم میں سے اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے علم ہے جو اسماء نہایت خوبصورت معانی کامل ترین جلیل القدر عظیم الشان رفی القدر اوصاف اور خوبیوں پر دلالت کرتے ہیں اور سب سے عظیم ترین چیز جس سے قلب منور ہوتا ہے اور دل کو فرحت و خشکی حاصل ہوتی ہے وہ طاق چھائے نبوت احادیث نبویہ سے مصطفیات اللہ تعالی کے اسماء حسنہ اور عالی صفات کی معرفت ہے جو شخص ان اسماء کو بارضاء و رغبت قبول کرتا ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اس کا دل ان پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ سے قلبی قرار و سکون محسوس کرتا ہے اور ان کے ذریعے اس کی معرفت الہی میں بڑھتری ہوتی ہے اور ان کے مطابق رب کی عبادت بجالاتا ہے تو اس کا اللہ عز و جل پر ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کا دل تعظیم الہی سے معمور ہو جاتا ہے اور خالق کائنات سے اس کی محبت اور وارختگی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اللہ کے اچھے ناموں اور اس کی عظیم صفتوں کے اخرار میں ہی بندے کی سعادت و کامیابی پنہا ہے بلکہ دلوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کوئے کہ وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرے اس سے محبت کرے اس کا ذکر کرتا رہے اس سے خوشی و مسرت محسوس کرے اور اس کی قربت و تقرب حاصل کرے اور یہ چیز پرانے کریم اور سنت متحرہ میں وارد اللہ کے نام اور اس کے اعصاف کی معرفت و جانکاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی بندے کے پاس اللہ کے عصماء و صفات کے جس قدر علم ہوگا وہ اللہ کو اسی قدر پہجانے گا اسی قدر اس سے لو لگائے گا اور اسی قدر اس سے قریب ہوگا اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے مجھ یہ ہے عظیم سب سے بڑا مجید مزلگی والا مدکبر علمت و قبریائی والا مدعال بلند و بالا عیون وہ خود بھی زندہ ہے اور اس سب اسی کی بدولت زندہ و واحیات ہے قیوب وہ خود قائم بالذات ہے اور اس سب اسی کی بدولت قائم ہے ذو الجلال والاکرام جلال و عزت والا الہ معبود قاہر سب پر غالب قادر اپنی مخلوق پر قبر رکھنے والا العلی والاعلیٰ سب سے بلند جو اپنے عرش پر مستوی ہیں احد اکیلا سمت بنیاز یہ سارے اسماع دلوں کو اللہ کی عظمت و جلال اور خوف و دہشت سے معمور کرتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مل جاو ماوہ نہیں پھر بندہ اپنی حاجت و دعا میں اسی کی طرف توجہ ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے کچھ یہ بھی ہے خبیر ہر چیز سے باخبر علیم جاننے والا لطیب بارک بھی شہید گوا رقیب نگرا سمی سننے والا بصیر دیکھنے والا اللہ کی یہ نام دل میں یہ جاگزی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حرکات و سکنات کی مکمل نگرانی کر رہا ہے اور اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ طاعت کے کاموں میں صفت اور منع کردہ اور اسے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل کرے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کچھ یہ بھی ہے رحمان نہایت مہربان رحیم رحم کرنے والا بر احسان کرنے والا جواد سخاوت کرنے والا رزاق رزق بہم پہنچانے والا ان ناموں کی وجہ سے اللہ کی محبت اس سے ملاقات کے شوق اس کے رزق پانے کی امید اس کے رحم و کرم و رحمد و شکر کے جذبات سے معمول ہو جاتا ہے الگرد انسان اللہ کی اسماع و صفات کی جتنی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے ایمان اس کی عبادت و بندگی حیبت و جلال خشو و خدو اور رغبت و چاہت میں اضافہ ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے اچھے نام اسی کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی انہی نام میں نام ہے جو انہیں یاد کرے گا اور ان کے مطابق عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا احساہ کا معنی ہے اس نے الفاظ کو یاد کیا ان کے معانی اور دلالت کو سمجھا ان کے اعتقاضوں اور احکام کے مطابق عمل کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے طرف انہی اسماع و صفات کی نسمت کرے جو کتاب و سنت کی نصوص میں وارد ہوئے ہیں اور انہیں ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کرے جیسے اللہ تعالیٰ کے کمان شان کے لائق ہے ان میں کسی طرح کا رد و بدل یا ان کا انکار یا ان کی مثال و تمثیل یا عقل انسانی کے مطابق ان کی کیفیت کو بیان نہ کیا جائے کیونکہ اس کی ذات و صفات کی کیفیت کو اس پاک ذات کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ ان اشیاء میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے سب اپنے پاس رکھا ہے لہذا اس تک پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ذرشاد باری تعالیٰ ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہیں سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے نہیں ذرشاد باری تعالیٰ ہے جاتو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے اور رب ذل جلال نے فرمایا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہیں معبود برحق دات ہے جو اچھے اچھے ناموں کامل ترین صفات جمیلہ اور عدمت و شان والی صفات جلیلہ کے ساتھ تصف ہے اسی طرح بندہ اپنے رب سے ان صفات کے نفی کرے جن کی نفی قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ان کے متعداد صفات کو کامل مانے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرنا اس کے کمال عدل کو شامل ہے اور اس کے عاجز آجانے کی نفی کرنا اس کے کمال علم و قدرت کو شامل ہے لہذا اس کے اسماع کو لفظی و معنوی طور پر اور دلالت کے اعتمار سے سمجھنا ضروری ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اس ذات کی عبادت کرنا جس کی شان بلند ہے اور ان کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنہ اور عبادت کرنا اور ان کے واسطے سے اس کے سامنے جھولی فیلانا اور دعا کرنا بھی ضروری ہے چنانچہ عبادت کے لئے اسے پکارنے میں جب بندہ یہ جان لے کہ اقیناً اللہ تعالیٰ مضبوط طاقتبر غالب خدمت والا ہے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھے گا اپنے خالق کی طرف مائل ہوگا اسی کی جانب رجوع کرے گا اور اس کے علاوہ مخلوقات سے عراض کرے گا جن میں بزاتے خود کوئی کمال نہیں ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی حمد مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے جو بہت بلند اور بسرگی والا ہے اسی طرح جب وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب بہت طوبہ قبول کرنے والا بے حد رحم معاف کرنے والا اور بردبار ہے تو اپنے رب کی طرف طوبہ کرنے اور اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور جو شخصیں جان لے کہ بلشکو رب اپنے کے عبان حاضر ہمیشہ سننے والا ہمیشہ دیکھنے والا مہربان اور ہمیشہ باخبر ہے تو اس پر اپنے رب کی نافرمانی کا خوف اور اپنے معبود کا ڈر واجب ہو جاتا ہے رہا مانگنے اور سوال کرنے کے لئے پکارنا تو اپنے ضرورت کے لحاظ اپنے رب کو پکارے بثال کے طور پر اس طرح کہے اے مہربان مجھ پر رحم فرما اے بخشس والے مجھے بخش دے اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما اور نبیوں کی اکثر دعائی ہوتی تھی اے ہمارے رب کیونکہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنا سوال کرنے والوں کو دینا اور مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنا یہ سب ربوبیت کے معانی میں شامل ہے اور اپاک ہے کرتا دھرتا قدرت رکھنے والا انتظام کرنے والا بہت رزق لینے والا اور بہت نواز لینے والا اور معبود ہے اسی سے ہی سوال کیا جاتا ہے اور صرف اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے اے اللہ ہمیں نفع وقش علم اور نیک عمل نصیب فرما اور ہمیں ہدایت آفتہ رہنما بنا جو نہ گمراہ کرنے والے ہیں اور نہ کیے جانے والے ارشاد باری تعالی ہے کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سوئے بہترین نام اسی کہے اے اللہ اس وقت اس مبارک گھڑی میں اللہ تو ہمیں اس علم اتا فرما جس سے تو راضی ہو اے اللہ ہم تیری ایسی تعریف کرتے ہیں جو لا محدود اور بشمار ہے اور اے اللہ تو درود و سلام نازل اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے لا متناہی اور ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبودیں برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس شخص کے گواہی کے طرح جس نے علویت میں اسے ایک جانا اور صرف اسی اکیلے کی ہی عبادت کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ان تمام لوگوں سے بھی افضل ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی عظمت و بڑائی بیان کی اور جنہوں نے اسی اکیلے کی عبادت کی اے اللہ مسلسل لا متناہی رحمتی اور سلامتی نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے اصحاب اور آل بیت پر اللہ کے بندوں نیکی و تقویٰ پر باہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا واجب ہے لیادہ جو لوگ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان تمام تعلیمات کی پاسداری کریں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حج کے لئے پرمٹ حاصل کیا جائے جو فریضہ حج ادا کرنے کے لئے قانونی طور پر اہل بناتا ہے ایسی تعریمات کی پاسداری کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے بس نیکی و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اللہ کے بندوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکفرت درود و سلام بھیجو یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رضا و خشنودی کے کام انجام دینے کے توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر و شکر اور بہترین عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ تو زندہ و فوت شدہ مسلمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما یا اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو اچھے اچھے کاموں کے توفیق عطا فرما ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما ان دونوں کا معین و مددگار بن جا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما انہیں عزت و شان اور غلبہ و خدرت عطا فرما اور انہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما یا اللہ تو مسلمانوں کے دشمنوں وہ اپنی پکڑ میں لے لے یا اللہ تو اپنے خدرت کے کرش میں ان پر دکھا اے عزت و جلال والی ذات اے طاقتور ذات پاک ہے تیرا رب عزت کا رب ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں اور پیغمبروں پر سلام ہو اور تمام کی تعریفیں تمام جانوں کے پارنہ اللہ کے لئے